حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی اور حضور فرماتے ہیں جسے مسیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی جسے یہ چار چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی مہاں جو ہوتی ہے نا مہاں اس ساری زندگی بچے کو بڑا نہیں سمجھتے اور اس میں مزہ بھی بڑا ہی آتا ہے میرے ایک بزرگ دوست ہیں ان کی والدہ کے انتقالوں کے اپنی عمر ساٹھ ساتر سال کے درمیان ہوگی تو میں تازریت کے لیے گیا تو ان کے بچے مجھے کہنے لگے آپ ان کو سمجھائیں بچ اتنا روتے ہیں اب امہ تو سو سال سے زیادہ عمر پائی ہے بڑی شاندار بات کی بزرگوں نے دیاتی لوگوں سے بڑا کچھ ملتا ہے سیانی باتیں تو میں نے کہا کہ اتنی عمر کیوں کہ جہاں تو کھین لگی حضرت صاحب تو انہوں نے بتا آج میں بڑیرہ ہو گیا میں نے کہا وہ کس طرح کہنے لگے کہ کوئی مجھے دادا کہتا ہے کوئی مجھے چاچا کہتا ہے یوں میں کہا رہا ہوں دا ساتھی امہ کوئی جسی منڈیا آگئے تو وہ امہ کا منڈیا کہنا اس طرح کا تھا مجھے لبتا تھا کہ میں نا ابھی نوخیز ہوں ابھی بڑا جوان ہوں امہ کینی سی منڈیا نو روٹی دیتی جائے تو مجھے بتاؤ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا بات چھا گیا پورا غلبہ کر گیا میرے اوپر بڑا